چیف جسٹس چیف جسٹس نے وزیر قانون کو کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی ثواب دید ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا دی گئی ججز کی تعداد بیس سے بڑھا کر تیس کر دی گئی وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری سے نوٹفیکشن جاری کر دیا چیف جسٹس سمیت پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد تیس کر دی گئی وزیراعلا ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی عرقین نے علی امین گنڈاپور سے سوال کیا کہ آپ کہاں تھے علی امین نے بتایا کہ سرکاری حکام کے ساتھ معمول کی میٹنگ تھی کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا آٹھ ستمبر کے جلسے میں جو خطاب کیا اس سے پیشے ہٹیں گے نہ ہی معافی مانگیں گے ذرائع کی مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جلسوں میں اس سے بھی زیادہ سخت موقف اپنایا جائے گا گرفتار کیے گئے عرقین کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو کر ثابت کریں کہ کالے ڈالے اور کالی گاڑیوں نے انہیں پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی تو ایکشن ہوگا وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کی پروگرام آج عزیب خانزارہ کے ساتھ میں گفتگو کہا رات دھائی بجے تک پارلیمنٹ کی بیلڈنگ چھپنے کی جگہ نہیں پی ٹی آئے رکون قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا کہ مارشل لو میں بھی نہیں ہوا کہ عرقین کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر لے گئے ہوں اگر یہ کاروائش شہباز شریف کے حکم سے نہیں ہوئی تو کیا وہ استفاہ دیں گے پی ٹی آئے رکان پارلیمنٹ کی گرفتاری پر سپیکر قومی اسمبلی نے سارجنٹ ایٹ آمز کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی 48 گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی پارلیمنٹ ہاؤس کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی دیکھے گی اور موقع پر موجود گواہان کے بیانات بھی لیے جائیں گے کمیٹی کی سفارشات پر کسی بھی ملوث ورد کے خلاف ایکشن لیا جا سکے گا وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ذرائع کے مطابق کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی مصروفیات کے باعث ملتوی کیا گیا ہے کراچی کے علاقے گولی مار میں نالے میں گرنے والے دس سال کے بچے کی تلاش اندھیرے کے باعث روک دی گئی آپریشن صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا ریسکیو حکام کے مطابق نالے میں پانی کا بہاہ تیز ہونے اور کچھرے کے باعث بھی مشکلات ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کو نفسیاتی مریضہ نے نالے میں دھکا دیا تھا وزیراعظم شہباز شریف سے ایم این اے رشید اکبر نوانی ایم پی اے سعید اکبر نوانی کی ملاقات ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحل پر تبادلہ خیال ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور پر بھی بات چیت متحدہ قومی مومنٹ کا وزیراعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہر قانون سازی کی حمایت کا اعلان اسلامباد میں گورنسن کی طرف سے ایمکیم پاکستان کے راکین پارلیمنٹ کے عزاز میں اشائیہ کی تقریب میں فیصلہ اشائیہ میں آئینی ترمیم ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور شریک راہ نماؤں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار امین الحق اور خاجہ اظہار الحسن شامل تھے بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مزاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں انہوں نے چھے پارٹی راہ نماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بارچیت کی اجازت دے رکھی تھی فیصل وارڈا سے مطالق سوال پر بولے فیصل وارڈا کن کا ماؤت پیس ہے سب کو بتا ہے عرشت شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا علی امین گنڈاپور کے بیانات سے مطالق سوال پر بانی پی ٹی آئی بولے علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں علی امین کے بیان پر مافی مانگنے والے بزدل اور اڈر پوک ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے علی امین نے نو ستمبر کے جلسے میں خواتین صحافیوں سے مطالق نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے جس پر پارٹی چیرمن بیرسٹر گوھر اور اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صحافیوں سے مافی مانگی تھی ارسا ایکٹ میں ممکنات تبدیلی کے خلاف سندھ کی اوپوزیشن جماعتوں نے انیس ستمبر کو صوبے بھر میں احتجاج مظاہروں کو اعلان کر دیا صدر آصف زرداری سے استفاہ دینے کا مطالبہ جی ڈی اے سندھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سفدر عباسی سردار عبدالرحیم لیاقت علی جتوئی سید زین شاہ اور دیگر اہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ارسا ایکٹ میں ترامیم قطعی طور پر غیر آئینی غیر قانونی اور اس سندھ کو بنجر کرنے کی گہری سازش ہے آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں یوٹلیٹی سٹورز اور پی ڈابلیو ڈی کی بندش کا سوال وزیر سنت رانہ تنویر نے وضاحت دی کہ یوٹلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا آصفہ بھٹو زرداری نے پھر سوال کیا کہ یوٹلیٹی سٹورز اور پی ڈابلیو ڈی کی بندش کا فیصلہ کابینہ کا تھا حیوان کو یقین دہانی کرائیں کہ کابینہ بھی یہ فیصلہ واپس لے رہی ہے اس پر رانہ تنویر نے کہا کہ یوٹلیٹی سٹورز کی ری سٹرکچرنگ کی جائے گی کابینہ اجلاس کے علامیے میں ایک لفظ کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ سے جاپان کے صفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور تجارت پر گفتگو مراد علی شاہ کی جاپان کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت کہا سندھ میں نئے ایگنومک زون قائم ہو رہے ہیں جاپان کو عام برامت کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں جاپانی صفیر نے کہا کہ جاپان کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں فورن پریس اسوسییشن نے اسرائیل سے غزہ تک عالمی میڈیا کی بلا روک ٹوک رسائی کا مطالبہ کر دیا کہا آزادی صحافت جمہوری بنیادی حقوق بحالی کے لئے ایک بار پھر اسرائیلی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جنگ کی کورج سے عالمی میڈیا کو دور رکھنے کا اسرائیلی اقدام مایوس کن ہے اسرائیل نے غزہ جنگ تک رسائی دینے کی ہماری بار بار کی گئی درخواستوں کو مسترد کیا غزہ میں موجود فلسطینی صحافی بھی مستقل اسرائیلی پابندیوں کا شکار رہے متعدد فلسطینی صحافی فرائز کے انجام دہی میں شہید کر دیے گئے امریکی ریاست جورجیا کے ائرپورٹ پر دو تیارے ٹکرا گئے ٹوکیو جانے والا تیارہ رنوے پر ٹیکسی کے دوران لزیانہ جانے والے تیارے سے ٹکرایا دونوں تیاروں کو نقصان پہنچا تمام مسافر محفوظ رہے برطانیہ میں طلبہ کو سڑک عبور کرتے ہوئے موبائل فون کے بجائے راستے پر نظریں رکھنے کے لیے سکرین ڈاؤن آئیز اپ مہم شروع کر دی گئی انچورنس کمپنی سہوے کے مطابق برطانیہ میں بارہ سے پندرہ برس کے پچانوے فیصد بچوں کے پاس موبائل فون ہیں چوراسی فیصد نے سڑک پر موبائل فون کے استعمال کا اطراف کیا ہے برطانیہ میں سیکنڈری سکول کے طلبہ سڑک پار کرتے ہوئے موبائل فون پر اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہر پانچ میں سے ایک طالب علم گاڑی سے ٹکرایا یا ٹکراتے ٹکراتے بچا